دیوالی کی صفائی میں بھول کر بھی گھر سے باہر نہ پھینکیں یہ پانچ چیزیں گھر سے چلی جائیں گی ماتا لکشمی ہو جاؤ گے کنگال جی ہاں مطروں اس پار 31 اکٹوبر 2014 دن گرووار اس دن دیوالی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائے گے کہ دیوالی کے دن یا دیوالی کی صفائی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بھول کر بھی ہمیں گھر سے باہر نہیں پھینکنا چاہیے نہیں تو گھر سے ماتا لکشمی چلی جاتی ہیں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ ہمارے چینل کا ادیش لوگوں کو صحیح جانکاری دینا ہے مطروں دیوالی آنے والی ہے تو اس کے لیے یہ سمیں ہر گھر میں دیوالی کی صفائی چل رہی ہے اور کچھ لوگ ابھی کریں گے مگر دیوالی کی صفائی میں کنہی آپ وہ گلتی نہ کر بیٹھنا جس سے دیوالی پر آپ کے گھر میں ماتا لکشمی کا آگمن نہ ہو بلکہ ماتا لکشمی الٹے پاو آپ کے گھر سے لوٹ جائے جی ہاں مطروں جانکاری کے آبھاو میں بہت لوگوں نے یہ گلتیاں کی ہیں اور آج بھی کرتے آ رہے ہیں آپ بے شک اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی آپ اسے دیکھئے کیونکہ یہ گلتی آپ نے بھی کر دی تو یہ آپ کے لیے آنے والے سال میں بہت ہی بھری پڑ سکتی ہے تو آئیے مطروں اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ سب پرثم ہمیں دیوالی کے دن کیا کرنا چاہیے جس سے ہمارے گھر میں سکاراتمک اڑ جا رہے گھر کا پورا واتاورن شد رہے اور ماتا لکشمی کا آشیرواد پورن روپ سے پرابت ہو اور ماتا رانی کے آشیرواد سے ہمارے گھر میں پورن روپ سے دھن بیبھف اور سکھ شانتی کا واش ہو اور یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ مطروں ہمارے گھر میں دھن دولت اور سکھ شانتی کا واش ہوتا ہے تو ہم اور ہمارا پریوار پورن روپ سے پرسند رہتے ہیں اور اگر آپ کے گھر دردرتہ رہتی ہے تو آپ صدا ہی جیون میں دکھ کا ہی انبھا کریں گے تو مطروں دیوالی کے ان دنوں میں ہم پر جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں ماتا رانی کو پرسند کرنے کے اپائے ضرور کرنے چاہیے دیوالی پر صرف گھر کو سجانے سے لائٹس لگانے سے یا پٹاکھے فوڑنے سے ماتا لکشمی پرسند نہیں ہوتی ہیں یہ دیوالی کا تیوہار اصل میں آپ دیکھو جو لوگ اچھے سے پوجا پاتھ کرتے ہیں ان کے گھر میں ان کے ویعپار میں پورے سال ترقی رہتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ دیوالی پر آپ ماتا لکشمی کو پرسند کرنے کے ان اپائیوں کو ضرور کریں مگر اس کے آلاوہ لوگ دیوالی پر کچھ ایسی گلتیا کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے دیوالی پر لوگ کچھ ایسی چیزوں کو اپنے گھر سے باہر فینک دیتے ہیں جس سے ماں لکشمی ناراج ہو جاتی ہیں اور آپ کے گھر کا پریتیاک کر دیتی ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ دیوالی سے پہلے یا دیوالی کے دن اگر آپ صاف صفائی کریں تو کونسی چیزوں کا ضرور دھیان رکھیں جن چیزوں کو آپ کو گھر سے باہر نہیں پھینکنا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں تو آپ یہ ضرور دھیان میں رکھیں کی ماتا لکشمی کی پیروں کے چنھن کو گھر کے درواجے پر دیوالی سے پانچ دن پہلے خود سے انکت کرنا آپ کو شروع کر دینا چاہیے مگر یہ جرور آپ دھیان میں رکھیں کہ اس میں ماتا لکشمی کے پیر کے نشان آپ کے گھر کے اندر ہونے چاہیے جس سے یہ سوچت ہوتا ہے کہ دیوالی کی رات ماتا لکشمی آپ کے گھر میں سیدھے چلی آتی ہے اور آپ کو آشیرواد دیتی ہے کیونکہ ماتا لکشمی سویم کہتی ہے کہ جس گھر میں میرے چرن پادکہ بنائے جاتے ہیں اس گھر میں صدا ہی میں نواز کرتی ہوں تو آپ اپنے گھر میں ماتا رانی کے چرن پادکہ ضرور بنائیں ماتا لکشمی اپنے بھکتوں کے گھر میں نواز کرتی ہیں اس لیے دیوالی کے دن ہو سکے تو ماتا لکشمی کے سواغت کے لیے ویدھی ویدھان سے آپ کو تورن بنانا چاہیے آپ کو بتا دیں کی عام طور پر کلے کے پتے سے آپ کو تورن بنانا چاہیے اگر کلے کے پتے نہ ملیں تو آپ آم کے پتوں سے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ مطروں ہمارے دھرم شاستر کہتے ہیں آپ مانے سے نہ مانے دیوالی کے دن ماتا لکشمی ہمارے گھر میں ضرور آتی ہیں آپ ان کی پوجا کریں یا نہ کریں مگر وہ آپ کے گھر میں آئیں گی لیکن آپ پوجا پاٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے گھر سے واپس ہو جاتی ہیں وہ ونہا نہیں رکتی ہیں کچھ ایسے کارن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ماتا لکشمی آپ کے گھر میں نہیں آتی ہیں آپ ایک بات کا وشیش دھیان رکھیں کہ آپ دیوالی کے دن آپ گھر کے مکھے دوار پر گندگی نہ ہونے دیں اور ساتھ ہی گھر کے فٹے ہوئے جھٹے چپل جھاڑو اور فٹے ہوئے کپڑے پونچھا کا کپڑا گلتی سے بھی نہ رکھنا کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس گھر میں ماں لکشمی بھول سے بھی نہیں آتی ہیں تو اس بات کا آپ وشیش دھیان رکھنا تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ دیوالی کے دن آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے تو بتا دیں کہ دیپاولی کے دن گھر کے مکھے دوار پر کنگھی بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایسا کہتے ہیں اس سے ماں لکشمی گھر میں پرویش نہیں کرتی ہیں دیوالی پر لوگ اکثر اپنے لوگوں کو تحفہ بھی دیتے ہیں مگر آپ کو بتا دیں کہ آپ کوئی ایسا تحفہ نہ دیں کسی کو جس سے ماں لکشمی آپ سے ناراج ہو جائے جیسے لوگ کسی کو چمڑے سے بنی چیز نہ دیں ساتھ ہی آپ یہ بھی دھیان میں رکھیں کی اس دن آپ پوجہ میں لال پیلے رنگ کے پشپ کا ہی استعمال کرنا سفید رنگ کے پشپ کا نہیں کیونکہ لال پیلے رنگ کے پشپ ماں لکشمی کو اتی بھاتے ہیں تو آپ وہی چڑھائے تبھی ماں لکشمی آپ سے پرسند ہوں گی اگر آپ کو کنھی مل جائے تو آپ ماں لکشمی کو کمل کا پشپ جرور چڑھائے اس سے ماں لکشمی بہت ہی پرسند ہوں گی ساتھ ہی آپ یہ بھی دھیان میں رکھیں کی دیپاولی والے دن یدی کوئی گریب اور ضرورت مند آپ کے درواجے پر آ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے ماں لکشمی کوئی روب بنا کر آپ کے گھر میں آ جائیں آپ کی وہ پریقشہ لینے آ جائیں تو آپ کو اس بات کا وشیش دھیان رکھنا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ دیپاولی کی صفائی میں اور دیوالی کے دن بھول کر بھی ایسی پانچ چیز ہمیں صفائی کرتے سمیہ گھر کے باہر نہیں پھینکنی چاہیے نہیں تو ماں لکشمی ہمارے گھر کا پریتیاک کر دیتی ہیں کیونکہ مطروں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ماں لکشمی کا واش ہو اور ان چیزوں کو گھر سے اگر باہر پھینک دیا جاتا ہے تو اس سے ماں لکشمی کا انادر ہوتا ہے کیونکہ مطروں یہ تو سبھی جانتے ہیں کی ماں لکشمی کس وبھاف چنچل ہوتا ہے وہ ایک ہی ستھان پر ادھک سمیہ تک نہیں ٹکتی ہیں اس لیے ان کا آدر کرنا چاہیے ان کا صدکار کرنا چاہیے جس سے وہ پورے سال بھر پورے ورش بھر ہمارے گھر پر بنی رہیں تو اس میں پہلا ہے مطروں کوری جی ہاں مطروں واسطو شاستر کے انسار کوری ماں لکشمی سے سمبندھت ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ماں لکشمی کو کوری چڑھانے سے دھن سمبندی سمسیا سماپت ہو جاتی ہے تو مطروں اس لیے کوری کو کبھی بھی نہیں پھینکنے سے بچنا چاہیے اور دیوالی کے دنوں میں تو بلکل بھی نہیں اب بات کرتے ہیں مطروں دوسری چیز کی تو مطروں دوسری چیز ہے مورپنگ جی ہاں مطروں واسطو شاستر میں مورپنگ کو پریم شپتہ کا پرتیق مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ جس گھر میں مورپنگ ہوتا ہے وہی پر ہمیشہ بھگوان کرشن کے ساتھ ماتا لکشمی کی کھرپا ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی گھر کا واسطو دوش دور ہوتا ہے اس لیے اگر ماں کی کھرپا چاہتے ہیں تو گھر سے مورپنگ نہ ہٹائیں اگر وہ پرانا ہو گیا ہے تو اسے بدل کر نیا لائیں مگر گھر میں ضرور رکھیں اب بات کرتے ہیں مطروں تیسری اور ضروری چیز کی تو وہ ہے مطروں لال رنگ کے کپڑے جی ہاں مطروں لال رنگ کو شبتہ اور ارجہ کا پرتیق مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس رنگ کے وستر ماں لکشمی کو اتی پریہ ہے اس لیے اس رنگ کے وستر فینکنے کے بجائے سنبھال کر رکھ لیں ان کو گھر سے باہر نہ پھینکیں اور دیوالی کے دنوں میں تو گلتی سے بھی نہیں نہیں تو ماتا لکشمی آنے سے پہلے ہی چلی جائیں گی اگلی چیز ہے مطروں پرانے سکھے جی ہاں مطروں پرانے سکھے اکثر صفائی کے سمیہ کسی پرس یا پیٹی میں پرانے سکھے مل جاتے ہیں جو شاید آج کے دور میں ضرور استعمال میں نہ آئیں لیکن ان کے گھر میں ہونے سے ماں لکشمی کا واس ہوتا ہے دیوالی پر دیوی لکشمی کی پوجہ میں سکھوں کی پوجہ بھی کی جاتی ہے انہیں بیکار سمجھ کر فینکیں نہیں بلکہ ان کو سنبھال کر رکھیں اور ان کی پوجہ بھی کریں دیوالی کے دن لاسٹ چیز ہے مطروں جس کو سبھی اکثر دیوالی سے پہلے فینک ہی دیتے ہیں جی ہاں مطروں وہ ہے جھاڑو جھاڑو کا سمبند ماں لکشمی سے ہے شاستروں کے انوصار ویسے تو ٹوٹی جھاڑو گھر میں رکھنے سے نکارات مکتہ آتی ہے لیکن اگر اسے فینکنا ہی ہے تو گلتی سے شکروار یا گرووار کے دن ایسا نہ کریں ایسا کرنے پر گھر کی برکت چلی جاتی ہے اور دردرتہ کا واس ہوتا ہے تو ایسا نہ کریں تو دوستوں آج کی جانکاری کو یہی ورام دیتے ہیں جانکاری پسند آئی ہو تو کومنٹ میں جے ماتا لکشمی ضرور لکھیں اور ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیواد ہر ہر مہادیو